اسلام علیکم اسلام علیکم سرودینٹ ایم اکرا خان سی ٹی اے کمپیوٹر سائنس گورنمن ڈگری کولیج فر وومن دی پالپور کمپیوٹر سائنس ہم پڑھ رہے ہیں ایم ایس اکسیس اور اس میں سی لینگلی دو پارٹس ہوتے ہیں تو چیپٹر نمبر تری ہم نے سارٹ کیا ہوا تھا آج لازٹو ٹوپک ہیں جو ہم نے ڈسکس کرنے ہیں پچھلی لیکچر میں ہم دیکھا تھا فیزیکل موڈلز کے بارے میں کہ جب ہم اپنی ڈیٹا بیس کو ڈیزائن کر رہے ہوتے ہیں تو جب اسے فیزیکلی ہم ڈیزائن کرتے ہیں تو ہمیں کن کن کمپوننٹس کی ضرورت پڑتی ہے تو آج ہم آگے دیکھیں گے اسی کا ایک ٹوپک ہے سب ٹوپک ہمارے پاس فائل اورگنائزیشن کہ فائل اورگنائزیشن کیا ہے فائل اورگنائزیشن کی ہمیں کیوں ضرورت پڑتی ہے کس کرائیٹیریے کے لئے ہمیں فائل اورگنائزیشن بنانی پڑتی ہے تو کل بھی ہم نے فائل اورگنائزیشن کے بارے میں دیکھا تھا کہ فائل اورگنائزیشن is a technique for physically arrange the record of a file and secondary on secondary device کہ فائل اورگنائزیشن ایک ایسی technique ہے کہ جو ہم نے فیزیکلی اپنا ریکورڈ کو اپنے ڈیٹا کو جو arrange کرنا ہے کسی بھی ڈیوائز میں جہاں پہ ہم permanent اپنا ڈیٹا store کر رہے ہیں تو وہ ہمارے پاس فائل اورگنائزیشن ہوتی ہے the system must recognize the travel concentrate for selecting a file اورگنائزیشن system designer کون ہے جو کہ ہماری ڈیٹا بیس کو بنا رہا ہوتا ہے یا system کو جس نے ڈیزائن کیا ہوتا ہے جو hardware کو ڈیزائن کر رہا ہوتا ہے اور software بنا رہا ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ وہ different concentrate کو مددے نظر رکھتے ہوئے کہ جو ان concentrate پہ عمل بھی ہو سکے ایسی فائل کے اورگنائزیشن کے method کو use کرتا ہے کہ جس سے ہمارا جو ڈیٹا ہم اپنی ڈیٹا بیس میں store کر رہے ہیں basically وہ retrieve کرنا ہے یا ہم نے اس پہ access حاصل کرنے ہے تو ہم easily اس کو access حاصل کر سکے ہمیں کسی burden میں problem نہ ہو time جس پہ زیادہ نہ لگ سکے تو ان سارے criteria's کو مددے نظر رکھتے ہوئے ہم فائل اورگنائزیشن کو system کو select کرتے ہیں کہ جس سے ہماری جو ڈیٹا بیس ہے efficient work کرے تو سب سے پہلے اس کی concentrate کون سے آتی ہیں physical characteristics of secondary story device ہم اس کی physical characteristics کو دیکھتے ہیں کہ mean کہ جو ہم اپنا ڈیٹا store کر رہے ہیں اس کے مطابق ہمارے پاس hardware ہے یا hardware device ہے جس میں ہم اپنا ڈیٹا store کر رہے ہیں for example کہ ہم نے ایک ایسی story device لی ہے جو ہمارے پاس 2KB کی ہے لیکن جو ہم ڈیٹا بیس بنانے جا رہے ہیں اس میں جو ہم نے اپنا ڈیٹا بیس store کرنا ہے اور وہ اگر 4KB ہوا تو یہ ہمارے لئے efficiency نہیں ہوگا ہمیں پھر باقی record کے لئے ایک نئی hardware لینی پڑے گی ایک نئی device لینی پڑے گی جس کے لئے ہمارے cost بڑھ جائے گی اس لئے جب ہم اپنی ڈیٹا بیس کو بناتے ہیں تو ہم file organization میں چیک کرتے ہیں کہ جو ہم ڈیٹا بیس بنانے جا رہے ہیں اس میں جتنا record store ہونا ہے اسی record کے مطابق ہمارے پاس story device بھی ہونی چاہیے available operating system and file management software جو کہ operating system ہمارا windows میں ہوتا ہے کہ جو ہم hardware software بنا رہے ہیں اس operating system پہ وہ work کرے گا بھی یا نہیں کرے گا تو اس کے مطابق ہم نے اپنا software بنانا ہوتا ہے یا اپنے لیپٹوپ میں یا windows میں یا story device میں ویسا operating system کرتے ہیں کہ جس پہ یہ software ہمارا چل سکے یا جو file management software ہوتا ہے وہ ہم use کرتے ہیں user requirement for sorting and accessing data کہ ہم اس طرح کی file organization لیں جس میں ہم data کو search اگر کرنا چاہتے ہیں تو ہم easily اسے search کر سکیں ہم انہیں sort کرنا چاہتے ہیں ترتیب دینا چاہتے ہیں تو ہم easily اسے ترتیب دیں ہمیں کسی problem کو face نہ کرنا پڑے یا اس پر processing پر time زیادہ waste نہ ہو تو یہ ہمارے پاس اس کی تھی concentrate کہ ہمیں file organization کس لیے choose کرتے ہیں next ہمارے پاس ہے criteria ان criteria کو مددے نظر رکھتے ہوئے ہم اپنی file organization کی selection کرتے ہیں سب سے first ہے fast access for data retrieve کہ ہم نے database بنائی ہے اس کے اندر ہم نے کافی سارے records رکھ دی ہیں تو اگر ہم نے اس میں سے retrieve کرنا اگر فار اگر ہم نے ایک student کی database بنائی ہے اور اس student کے table میں admission کی detail ہے اس fee کی detail ہے اس result کی detail ہے اب اگر ہم کسی student کا result search کرنا چاہتے ہیں تو ایسی file organization ہونی چاہیئے کہ ہم اسے جیسے query دیں وہ ہمیں foreign response دیں جو ہم data retrieve کرنا چاہتے ہیں وہ foreign table سے data کو access کر کے ہمیں show کروا دیں high throughput for processing transactions کہ جو ہم transitions کر رہتے ہیں یا جو queries ہم دے رہے ہوتے ہیں processing کے لیے وہ high throughput ہونی چاہیے فورا اس کا response ملنا چاہیے efficient use of the storage space کہ ہمارے زیادہ record سے ہو سکے گا protection from the failure our data loss کہ کسی وجہ سے اگر ہمارا data damage ہو جاتا ہے تو ہمارے پاس کوئی ایسا criteria ہونا چاہیے جس سے ہم اپنے data recover کر سکے اور وہ ہم پہلے پڑھ بھی چکے ہیں data recovery یا backup کے ذریعے ہم کیا کرتے minimizing need of the data reorganization اپنے ہمیں data کو دوبارہ reorganization کے لئے کم سے کم ہمیں کرنا پڑے کہ ہمیں بار بار اپنے data کو reorganize کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم ایک دفعہ ہی اپنے data کو جیسے arrange کر لیں گے اس کے بعد وہ ویسا ہی چلے گا اور بہت کم ضرورت پر ہم اس کو reorganize کریں security from unauthorized user تو file organization ہم ایک ایسا system use کرتے ہیں جس کو allow data access کرنے کی صرف وہ data کو access کر سکے unauthorized person یا unknown person ہمارے data کو access نہ کر سکے تو ان criteria کو دیکھتے ہوئے ہم file organization کی selection کرتے ہیں جو file organization system ان سارے criteria کو fulfill کرتا ہے تو ہم پھر وہ file organization use کرتے ہیں next ہمارے پاس last implementation phase implementation phase کون سے ہوتا ہے کہ جب ہماری database کا physical model تیار ہو جاتا ہے جب ہماری database overall تیار ہو چکی ہوتی ہے تو ہم اپنے user جس کے لئے database بنا رہے ہوتے ہیں ہم اس کو دیتے ہیں اور implementation میں ہم user کے system کے اوپر سے install اور execute کر کے دیکھتے ہیں اور ایک دفعہ خود run کر دیکھتے ہیں اس میں کوئی debug تو نہیں آرہا the database system is implemented after it has been design and developed جب اس کا design بن جاتا ہے جب وہ ہو چکی ہوتی ہے اس کے بعد ہم اس کو implement کرتے ہیں the database system install and execute for the user جس کے لئے ہم database بنا رہے ہوتے ہیں وہ اپنے system کے اوپر اس کو پہلے install کرتا ہے اور execute کرواتا ہے the implementation may require the particular type of the computer such as a server ہم server کے اوپر اس کو particularly type کہتے ہیں کہ implementation اس کے لئے ضروری ہوتی ہے it may also require network hardware ہمیں network hardware کی ضرورت ہوتی if the database is accessing multiple location اگر ہماری database different جگہاں پہ پڑی ہوئی ہے ہم نے different جگہں پہ مجود record کو اپنے system میں save کرنا ہے تو اس database بنا رہے ہوتے ہیں user اس کو execute کر رہا ہوتا ہے next ہمارے پاس implementation phase کے ہی کہ the database server and user may be thousand of kilometer apart in distribute computer environment server وہ ہوتے ہے جس کے اوپر ہماری overall database مجود ہوتی ہے overall data جہاں پہ مجود ہوتا ہے جس control کار ہوتا ہے کلومیٹر پہ بتا رہے ہیں کہ مجود ہوتے ہیں لیکن server اس کو overall control کر رہا ہوتا ہے many expensive telecommunication links اس میں use کرتے ہیں required to perform the required tasks جو بھی ہم server use جو users ہوتے ہیں سرور کو جو بھی tasks دینا ہوتا ہے ان کے لئے ہم network کو use کرتے اور ان میں ہمارے پاس telecommunications links مجود ہوتے ہیں فار اگزامپل نادرہ اگزامپل آف اس ڈیٹا بیس تو نادرہ کی اگزامپل اب اگر ہم اس بات کریں کہ ہر سٹی میں نادرہ کا ایک آفیس ہے اور وہاں پہ overall پورے number 3 ختم ہو جائے گا اس chapter number 3 کا overview اگر ہم دیکھیں تو ہم نے chapter number 3 میں database design process کے بارے میں دیکھا تھا کہ ہم اپنی database کو design کس طرح کرتے ہیں ہم ان کے درمیان میں relations کی نیچرز کو چیک کرتے ہیں ان کی entities کو ہم نے اٹریبیوٹ کو دیکھا کہ entities کی کیا کیا ہیں ایک entity کا دوسری entities کے ساتھ کیا relations ہے ہم ان کے relations کی نیچر چیک کی اور آج پہ ہم نے database design process کو overall دیکھا کہ جب database کو design کرتے ہیں تو ہم سب سے پہلے planning کر رہے ہوتے ہیں planning کے بعد ہم analysis کرتے ہیں requirements کی کرتے ہیں جب ہم model تیار کر لیتے ہیں اس کا structure بنا رہتے ہیں کہ ہماری database ہے اس طرح بنی اور اگر وہ work کر رہی ہوں گی تو پھر ہم اس model کو physical model میں convert کرتے ہیں جس میں کوئی بھی language کو use کرتے ہوئے اپنے physical design یا model create کرتے ہیں جب ہم physical اس create کرتے ہیں پھر ہم data distribution کو strategies کو بھی دیکھتے ہیں کہ data کو distribute کی طرح کریں گے اس کے بعد ہم اس کی file organization کے system کو چیک کرتے ہیں کہ ہم کون سی technique کو use کریں گے جس سے ہمارا data efficiently work کر سکے ہمارے جو database ہے proper کام کرے کرتے ہیں کہ اگر اس میں کوئی debug ہے تو اس کے debug کو ختم کرتے ہیں اگر اس میں کوئی bug آجاتا ہے تو ہم اس کو debug کرتے ہیں اس میں جو problems ہوتی اس کو ختم کرتے ہیں بگ کا مطلب ہوتا